بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں لے کر آئیوں براونیز کی ریسپی بہت مزے کا ڈیزرٹ ہے دلیشیس سا ایک سناک کے طور پر آپ لے سکتے ہیں چاہے کے ساتھ اپنے گیسٹ کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر دیکھئے اس کی کراکی ٹاپ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بن سکتی ہے اس کا جو سائز ہے آپ دیکھیں اس میں ایر فلوئی بھی ہے سپنجینس ہے بٹ اگین یہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیک سے اس میں چکے انگریڈینٹس تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں کیک کے نسبت موسیلی یہ کیک کے جیسے ہی انگریڈینٹس ہوتے ہیں لیکن کچھ سلائٹ چینجز ہوتے ہیں جو کہ اس کو براونی میں کنورٹ کر دیتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اور آثنٹک ریسپی ہے اس کو ضرور فالو کیجئے گا سٹیپ پر سٹیپ ایزی لی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ چاکلیٹ لیجئے یہاں پہ بیکنگ چاکلیٹ کا استعمال میں نے کیا ہے اور اس کو آپ بریک کیجئے ایک جو ہے بول میں رکھے اور بول کو پھر ووٹر فیلڈ پین میں رکھے ڈائریکٹ اس کو گرمت کیجئے گا چھے ادن انڈے لیے ہیں ہاف کپ میں نے براؤن شگر لی ہے ہاف ہی کپ میں وائٹ شگر لوں گی براؤن شگر جو ہے ایک تو کلر دیتی ہے دوسرا اس میں جو ہے وہ ہلتی بھی ہوتی ہے یہاں پہ ہماری جو ہے وہ بیٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے یہ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ اپنے پیشنس کے ساتھ کرنا ہے اور سستی مت کیجئے گا ورنہ پھر آپ کا جو ایر اور ایک سپنج کی جو لک آتی ہے براؤنیز میں اور جو ٹیکسچر آتا ہے ایسا نہیں بنے گا چپٹی سی جو ہے وہ آپ کی براؤنیز بنے گی اچھا جی یہاں پہ کافی ٹائم لگتا ہے یہ دیکھیں جی ایر فل ہونا سٹارٹ ہوئی ہے لیکن ابھی یہ سٹارٹنگ ہی ہے اس میں مجھے کافی زیادہ ٹائم لگا تھا اور تقریبا جو ہے وہ ٹین منٹس تک آپ کو جو ہے وہ بیٹ کرتے رہنا ہے اچھا جی یہاں پہ جو ہے اس کے بعد میں نے انسالٹڈ بٹر لیا ہے اس کا جو ہے ون تھرڈ کپ جو ہے وہ آپ لیں اس کو ملٹ کریں اور آپ ہماری یہ چوکلٹ جو ہے بیکنگ چوکلٹ ملٹوئی بھی تھی اس میں ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے ہاں جی یہ ٹیکسچر آتا ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نے کوکو پاوڈر ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون اس فائن اس کے بعد ایک جو ہے وہ ٹیبل سپون میں کافی کا ڈال رہی ہوں اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آپ کو کافی کی سمیل نہیں آئے گی لیکن ایک ڈیفرنٹ طرح کا ٹیسٹ آپ ضرور محسوس کریں گے یہاں پہ میں نے مکس کر دیا ہے جی اپنا چوکلٹ مکسچر انٹو ایگ مکسچر اور یہاں سے ٹو ٹو ٹری منٹس آپ پھر مکسنگ کریں گے سارا جو چوکلٹ ہے وہ آپ کے ایگ شگر مکسچر میں اچھی طرح سے ڈیزول ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہمارا بیٹنگ کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں ایر فل کریں ٹھیک ہے ہماری جو سپنج سا بنتا ہے وہ اس ہی بیٹنگ کی وجہ سے آتا ہے جو ہم کافی دیر تک کرتے ہیں اچھا جی یہ ٹیکسچر آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ساری چوکلٹ جو ہے وہ مکس ہو چکی ہے ہمارے جو ہے وہ ہمت والا کام ہے یہ یہ کرتے رہیے گا اچھا جی اس کے بعد آپ دیکھئے کہ نیکسٹ جو ہمارے ڈرائ انگریڈینٹس ہیں جس میں مجھے ون ایڈ ہاف کپ جو ہے وہ میں نے آل پرپس پلار لیا ہے اس میں میں نے ہاف کپ جو ہے وہ کوکو پاورڈر لیا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ بیٹ مت کریے گا یہاں پہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو بھی بیٹ کرنے لگتے ہیں یہاں پہ آپ نے سپیچولا سے جو ہے وہ ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے تاکہ ایر جو ہے وہ ساری آپ ریموف نہ کر دیں یہاں پہ میں نے بیکنگ پین لیا ہے اس کو میں نے انڈرنیٹس بھی جو ہے وہ آئلنگ کر لی تھی یا بٹر لگا لیا پھر اس کے بعد بیکنگ جو ہے وہ ساری بٹر پیپر میں نے رکھا ہے اس کے اوپر بھی بٹر کی تھوڑی سی لیر لگائی ہے یہاں پہ مکسٹر کو فیل کیا وہ آپ رکھتے یہ زبردست قسم کی جو ہے وہ ہماری لکھ آئی ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے کچھ جو ہے وہ لگائیں ہیں مارکس تو چیک کہ اس کی کنسسٹینسیو اندر سے پک چکا ہے یا نہیں یہاں پہ زبردست قسم کا ڈرائی میرا نائف پاہر آیا تھا یہ بالکل رڈی ہے یہ دیکھیں جی میں بٹر پیپر ہٹا رہی ہوں اور بالکل یہ سائٹ سے جو ہے از اپ پروفیشنل براؤنی کی طرح یہ باہر آ رہا ہے یہ میں نے یہاں پہ کٹ کر لیا ہے اس کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اے ٹائٹ کنٹینر میں اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے لیے اور پھر آپ ساتھ ایری ڈی انجوائی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جناب ہماری ریسپی جو ہے وہ تقریبا پریزنٹیبل ہے آپ بھی گھر پہ ٹرائی کیجئے گا انجوائی کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور آپ کے وقت دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھے گا اور یہ دیکھیں جی یہ تھوڑا سا میں نے اندر تک کیا ہے اس کو ہاں جی یہ والا جو چوکلیٹ جو امزوب ہوتی ہے بہت شکریہ دیکھنے کا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ